ایک روز پہلے وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک ٹی وی پر طویل دورانیہ کا انٹرویو دیا اور بہت سی باتیں کی حکومت کی دو سالہ کارکردگی پر آج اس انٹرویو پر جو باتیں کہیں گئیں ان پر ہم سوال کریں گے سیٹی صاحب سے جناب اتنی باتیں انہوں نے کی ایک گھنٹہ چالیس منٹ کا وہ انٹرویو تھا جو بڑا ہی غیر معمولی دورانیاں تھا تو سب باتیں ہوئیں مگر جو سب سے پہلے انہوں نے بات کی میں باقی سارے اس پر تو بات کروں گی جو انہوں نے سارے سوالوں کے جواب دیئے لیکن سب سے پہلے جو انہوں نے بڑی انٹریسٹنگ بات کی وہ انہوں نے اپنا بیک گراؤن بتایا کہ کس طرح جب وہ گیارہ سال کے تھے تو انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایک دن ٹیسٹ کرکٹ میں آئیں گے مطلب وہ اپنے سیلف بلیف یعنی کہ خود پر یکرین کی بات کر رہے تھے اور وہ بنے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کرکٹ میں کامیابی حاصل کروں گا وہ انہوں نے کی پھر انہوں نے کہا کہ میرا یہ تھا خواب کہ وہ شوکت خانم میں بناوں وہ انہوں نے بڑی کامیابی سے بڑا زبردست وہ بھی کر لیا پھر انہوں نے کہا کہ میں سیاست میں جب میں نے فیصلہ کیا کہ آؤں گا اور ایک دن میں پرائیم منسٹر بنوں گا وہ بھی بن گئے وہ اب وہ کہتے ہیں کہ اسی یہ خود پر یقین جو ہے ان کا وہ اس سے مشکلات سے اور ساری چیزوں سے نکل جائیں گے اس لیے گھبرانا نہیں تو واقعی اگر ہم یہ ٹریک ریکارڈ دیکھیں سیٹی صاحب تو ان کی یہ جو ساری سکسیسز ہیں وہ اس بات کا پروف ہیں کہ وہ ان کی خود کے جو یقین ہے وہ ان کو لے کے جائے گا اس سے باہر دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب وہ کرکٹ کھیلنا چاہتے تھے ایک پیشن تھا تو کامیاب ہوئے وہ کہتے ہیں آفیس اون بیٹ اپنے بلے سے پھر وہ کپتان بھی بنے اپنے بلے سے ٹاپ کلاس بولر بھی بنے اپنے بلے سے جیسے آف تا بیٹ انگریزی کا معابرہ جی جی شاکت خانم بنایا آفیس اون بیٹ کسی سے کوئی ایڈ نہیں لی اپنے بھاگ دوڑ کر کے پیسے کٹھے کی ہے یہ بنایا کوئی شک ہی نہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ چودہ سال میری ایک طویل جد و جہت تھی سیاسی اور اس کا اب نتیجہ یہ ہے کہ میں آج پرائی میریسٹر ہوں تو اشارہ یہی کر رہے ہیں کہ پہلی بات دو باتیں کہہ رہے ہیں نا ایک بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے میں اتنا یقین رکھتا ہوں اور اپنی کامیابی جو ہے وہ میری میرٹ کی اوپر ہے کیونکہ میں منت کرتا ہوں اپنے میں یقین رکھتا ہوں اور اسی سے میری کامیابی ہوتی ہے مگر اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ آ گیا ہوئی ہے کہ چودہ سال تو انہوں نے سیاسی جد و جہت کی کہیں نہیں نہیں پہنچے پھر ایک دن ایسا آیا کہ فرشتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نواز شریف صاحب کو نہیں رکھنا ہم نے اور ہمیں کوئی نیا مورے کی ضرورت ہے تو فرشتوں نے پھر عمران خان صاحب کو چنا جب ان کو چن لیا تو اس کے بعد دوہزار چودہ میں خان صاحب کو کھا کہ چلیے اب شروع کیجئے اپنا کام تو خان صاحب نے اپنا کام شروع کیا پھر میاں صاحب کی چھوٹی ہوئی پھر اس کے بعد فرشتوں نے الیکشن کی رات کو وہ آئے اور انہوں نے جو ٹرانس بیشن سسٹم تھا آر ٹی سسٹم جو تھا وہ کچھ چھ سات گھنٹوں کے لیے بند کر دیا تاکہ ریزلٹس جو ہیں وہ منیپولیٹ ہو سکے تو پھر عمران خان صاحب پرائیم مینسٹر بن گئے تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر فرشتے نہ ہوتے تو شاید آج بھی خان صاحب ٹکریں مار رہے ہوتے اور ٹکریں کھا رہے ہوتے اور اگر فرشتے نہ ہوتے تو شاید آج پرائیم مینسٹر تو بن گئے فرشتوں کی مطلب سے کہ چلو اب ہم نے بنا دیا ہے تو شاید اتنا عرصہ دو سال بھی لاس نہ کرتے تو میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جی بالکل فرشتوں کی جس کو مدد ہو تو انہائیت خوش قسمت اچھا جی اب میں پہلے سوال پہ آتی ہوں حالانکہ یہ پہلا نہیں تھا ان سے سوال مگر اس وقت کیونکہ بہت زیادہ اس کی بارے میں بات کی جا رہی ہے انہوں نے بات کی ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ جی سعودی عرب سے ہمارے اب تعلقات کیسے ہیں اور کیونکہ یہ بہت تھا کہ جی خراب ہو گئے ہیں تعلقات کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کی تھی کہ جی اوائی سی اور جو مسلم امہ کے یہ لیڈر ہیں سعودی ارہبیا یہ کشمیر کے بارے میں اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم خود کریں گے تو ان سے جب یہ بات کی گئی تو عمران خان صاحب نے تو بڑا انٹرسٹنگ آگے سے جواب دیا انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہر ملک کو حق حاصل ہے کہ اپنی وہ فورن پالیسی بنائے اور وہ اپنے ان کو فیصلے کرے تو یہ تو شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ بالکل اپوزٹ انہوں نے بات کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فورن آفیس ایک طرف کھڑا ہے اور حکومت نہیں ایسی کو باتتی ہیں یہ غلط انٹرپیٹیشن ہے اصلی بات یہ ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی نے جو بات کی اس کی حمایت کر رہے تھے وہ اپوزٹ بات نہیں کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی فورن پالیسی بنا رہے ہیں اور ہماری فورن پالیسی میں چائنہ کی طرف ہم نے اب جھکنا ہے چائنہ کی طرف ہم نے جانا ہے اور جو پرانے الائنسز ہیں پرانے الائنسز کون سے ہیں ایک سعودی ریبیا کے ساتھ ہے ایک امریکہ کے ساتھ ہے اور ایک امریکہ کا سعودی ریبیا کے ساتھ الائنس ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہمیشہ ویسٹ کی طرف ٹلٹیڈ رہی ہے بکہ وہاں ہی سے ہتھیار آتے رہے ہیں وہاں ہی سے اکنومک ایڈ آتی رہی ہے اور تجارت بھی سب سے زیادہ ویسٹ کے ساتھ تو عمران خان صاحب کو یہ کہنا ہے کہ اب ہم اپنی فارم پولیسی اس طریقے سے بنائیں گے کہ ری سیٹ کریں گے اس کو اور جو ری سیٹنگ کریں گے اس میں ہم سعودی ریبیا اور امریکہ اشارہ امریکہ کی طرف ہے مگر ایکچلی سعودی ریبیا ہم اسے ہٹ کے اب چائنہ کی طرف دیکھیں گے کیوں کیونکہ اب امریکہ اسے اس ایریا سے جا رہا ہے اور امریکہ کے جو الائنسز ہیں وہ اس ایریا میں ان فورسز کے ساتھ ہیں جو ہمارے خلاف ہیں مطلب انڈیا مطلب افوانستان کے اندر جو فورسز ان کے حق میں تو وہ کہنے ہیں کہ اب ہمیں اور ایسے الائنس دوننے پڑیں گے جو کہ ریپلیس کریں اور ہماری امداد بھی کریں اور سٹریٹیجکلی ہمارے لئے بھی مفید ہوں اب اس میں ایک چائنہ ہی ہے کیونکہ چائنہ نے جو اپنا لانگ ٹرم سٹریٹیجی بلڈ کی ہے جس کے اندر پولیٹکس بھی ہے اکنومکس بھی ہے وہ یہ ہی ہے جس کے اندر پاکستان ایک بہت پیوٹل رول پلے کرتا ہے تو یہ اب ٹلٹ ہو رہی ہے پاکستان کی فورم پولیسی کی اویر فرم دی ویسٹ اور سعودی ریبیا اور ٹورڈ چائنہ اور میرا خیال ہے اگلا سٹیپ یہ بھی ہوگا کہ رشا کے ساتھ بھی یہ بن اور اپنے تعلقات بڑھائیں گے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کافی عرصے سے ایران کے ساتھ دوستی بڑھانا چاہ رہے ہیں کافی ٹریپس اور پھر بھی اور بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ جو نئے الائنسز بن رہا ہے نا نیا بلوک جو بن رہا ہے ان کا یہ خیال ہے کہ ایک نیا بلوک بنے جس کے اندر پاکستان کی اہمیت ہو اس بلوک کے اندر ملیسیا ٹرکی رشا چائنا اور افغانستان کے اندر انفلونس یہ اس قدم کا ایک نیا بلوک یہ بنانا چاہ رہے ہیں جس کے اندر یہ اپنا حصہ لینا چاہ رہے ہیں تو یہ ساری چیز کا اشارہ یہ ہے اس سے یہ لگتا ایسے ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی ایسی بیانیاں کر دیا ہے جس میں عمران خان صاحب کی یا اسٹیبلشمنٹ کی حمایت نہیں ہے اس سے ایسے لگتا ہے کہ نہیں شاہ محمود قریشی صاحب میں جو بات کہی ہے وہ انہوں نے آفیس آف بیٹ نہیں کہی وہ سوچی سمجھی ایک بات تھی البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا زیادہ آگے بڑھ گئے کہتے کہتے کچھ بات مگر یہ ایک سوچی سمجھی ایک ایسے اٹیمٹ تو ٹلٹ ہے کیونکہ آپ دیکھئے ڈانلڈ ٹرم جا رہے ہیں افغانستان سے امریکہ واپس جا رہا ہے امریکہ کا انٹرسٹ اس علاقے میں صرف ہم انڈیا میں ہے اور انڈیا میں اس لیے ہے اگینس چائنہ تو میرا خیال ہے یہ جو الائنمنٹس آگے آ رہی ہیں اس کی تیاری ہو رہی ہے یہاں کہ آپ ڈیپینڈنسی آن پرو ویسٹ الائنسز انکلوڈنگ سعودی ریبیا ان امریکہ انڈ دی او آئی سی دوس کنٹریز جو کہ الائیڈ ہیں انٹو امریکہ ان سے ہٹ کے دوسری طرف ایک ریجنل الائنس کی طرف جائے جائے یہ اشارہ کر رہے ہیں اچھا بڑا اچھا کی آپ نے بتا دیا کیونکہ جو ابھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے بہت جگہ پہ وہ ایک البتہ یہ ضرور میں کہوں گا کہ میرا خیال ہے اتنا بڑھ چڑھ کے اس کی بات نہیں کرنی چاہیے ابھی یہ ابتدا میں ہے ابھی امریکہ کا رول اور سعودی ریبیا کا جو رول ہے اس ریجن میں اس کو چائنہ ریپلیس نہیں کر سکتا یہ اگلے دس سال کی بات ہے اور اس کو طریقے سے اس کو آگے بڑھنا چاہیے ایسے نہیں کہ موپھٹ ایسی باتیں کرنی شروع کر دینی چاہیے جو جیسے شاہ محمود قریشی نے کی ہیں یہی بات جو تھی اور طریقے سے بھی کی جا سکتی تھی اب امران خان صاحب نے بھی تو یہی کہا ہے نا کہ چائنہ is our all weather friend یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے بات تو پرانی ہے مگر انہوں نے اس سوال کے جواب میں جو اشارہ کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ اب ہمیں تھوڑا سا tilt کرنا پڑے گا اور ہماری traditional relationships تو ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہمارے آرمی چیف جو سالدی ریبیا گئے ہیں وہ یہی اسی قسم کی insurance لے کے گئے تھے وہاں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی بھی we are part of this alliance مگر ہمارے کچھ interests جو ہیں وہ دوسری طرف بھی ہیں اس لئے ہمیں کچھ تھوڑی بہت گنجائش دی جائے اپنی آزاد فورن policy کے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم anti سالدی ریبیا ہیں don't forget ہمارا جو defense cooperation وہ ایک بڑے پیمانے پہ ہیں جی اور اسی سے جڑا عرب ممالک سے اب میرا اگلا سوال ہے جو بہت جس کی چرچہ ہو رہا ہے جس کا وہ اسرائیل پچھلے دنوں جو UAE ہے متحدہ عرب امارات انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اس کے بعد سے یہ بات شروع ہوئی کہ جی اب باقی بھی انٹرویو میں بھی ان سے پوچھا گیا کہ اب لگتا ایسے ہے کہ عرب دنیا ایک ایک کر کے اسرائیل کے قریب ہوتے جائیں گے تو کیا اس پہ آپ کا موقف ہے وزیراعظم سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ میرا بالکل دو ٹوک موقف ہے کہ جب تک فلسطین کی ریاست نہیں بنتی ہم اسرائیل کو تسلیم کسی صورت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ نہیں کریں گے آپ اب جو یہ بات کر رہے ہیں یہ ساری انڈیپینڈنٹ فورن پالسی اور یہ ساری اس کے اندر آپ کا خیال ہے کہ یہ اس موقف پر ٹکے رہیں گے کہ یہاں بھی کوئی فلیکسیبیلٹی کی گنجائش ہے لیکھئے میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشنٹ اٹھنا ہوں ان کا یہ ایک موقف رہا ہے کہ اگر مسلم ممالک اس علاقے کے اگر وہ اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات بناتے ہیں اسی چوتھے ملے کیوں الگ بیٹھے ہیں اب الگ بیٹھنا چوتھے ملے ان کا یہ اسیسمنٹ ہے کہ یار اسرائیل انڈیا کے ساتھ بہت کلوس ہو گیا انڈیا کو ہلپ کر رہا ہے انٹیلیجنس میں ہلپ کر رہا ہے ٹریننگ میں ہلپ کر رہا ہے سب چیزوں میں ہلپ کر رہا ہے اور وہ ڈسیڈوانٹیج پاکستان کا ہو جاتا ہے بکہوز انڈیا امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو ڈریکٹ ہلپ کرتا ہے اور انڈیا کو وای اسرائیل کرتا ہے وہ جو بیلنس ایسٹریجک ملیٹری بیلنس وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یار اگر کوئی ایسا طریقہ ہو وہ جس سے اگر باقی مسلم ممالک اس کو تسلیم کر لے تو پھر ہم بھی ان کے پیچھے بیچھے لگ جائیں نہیں تو یہ نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں اور دنیا ان کو ایک ایک کر کے ایکسپٹ کر لے اور انڈیا جو ہے اس کا بینیفٹ لے جائے تو ہماری طرف یہ ایک تنکنگ ہے مگر ہمت نہیں پڑتی کسی کی ہمارے ہاں ستر سال ایک ہی بات چلائی گئی ہے کہ یہ اسرائیل کی ہے اسرائیل کی وہ فلانا ہو گیا دنگڑا ہو گیا جیسے کشمیر کی بات ہے ویسی فلسطین کی بات ہوتی ہے مگر عرب ممالک جو ہیں انہوں نے دیکھے نا ایک ایک کر کے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کھول لی ہیں سب سے پہلے ایجپٹ پھر جورڈن پھر اومان ٹرکی جو آج اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے اور عمران خان صاحب کو اکسار آیا ہے ٹرکی ابھی تک ریکنائز کرتا ہے اسرائیل کو اور اسرائیل کی ایمبسی ہے ٹرکی کے اندر بہت پرانے تعلقاتے ہیں ٹرکی کے یہ تو نہیں کہ ٹرکی نے کہا اسرائیل کو اپنی ایمبسی بند کریں نہیں وہ لوگ تو یہ باتیں دونوں طرف کھیلتے ہیں ہم ہیں جو کہ اب ایک کونے میں آ رہے ہیں اب دو تین ہی ممالک رہ جائیں گے دنیا میں ساری میڈلیز کے ایک ایک کر کے سب ایکسپٹ کر لیں گے ڈیپلمائٹک ریلیشنز ایزرائیل کر لیں گے کیوں ان کو یہ کہا گیا ہے امریکہ کی طرف سے کہ اگر آپ ان کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو ایزرائیل اس علاقے میں ہے یہ آپ کو ایران سے سب سے زیادہ پروٹیکشن دے سکتا ہے بکہ گلف کی جو کنگڈمز ہیں ان سب کو ایرانز کا خطرہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ایران جیسی انقلاب یہاں آگے تو ہمارا کیا ہوگا ہے وہاں کی جو ایلیٹس ہیں جو رولی جنٹریز ہیں اور ان کا پھر مذہب کے میں بھی تعلقات فرق ہیں وہ شیعہ ہیں یہ سنی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا ultimate protector جو ہے وہ امریکہ نہیں ہو سکتا وہ اسرائیل ہی ہو سکتا ہے اور اسرائیل نمبر ون دشمن نہیں ہے ایران نمبر ون دشمن ہے اسی لئے دو چیزیں ہو رہی ہیں ایک یہ کہ امریکہ کے ذریعے اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ویسٹ بینک کے اندر جو آپ سیٹلمنٹس بنا رہے ہیں ان کو روک دیں کیونکہ جیسے جیسے وہ سیٹلمنٹس بنتی جا رہی ہیں اتنا اتنا فلسطین کا زمین جو وہ اسرائیل قبضے میں لے رہا ہے اور اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ diplomatic relations کھولنا for the Arabs اس لئے یہ جو پہلی جو agreement ہوئی ہے اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اسرائیل نے ابھی ہالٹ کر دیا ہے permanent settlements in the West Bank as a beginning as a پہلا قدم کہ ہم نے آگے اب ہم نہیں بڑھیں گے settlements بنانے کے لیے ہم ابھی بھی two state solution چاہتے ہیں مگر اس کے اندر بہت سے conditions ہیں مگر پہلا قدم ہم نے یہ لیا ہے کہ ہم نے اپنی settlements آگے بڑھنے روک دی ہیں یہ نہیں کہ permanently روک دی ہیں وہ permanently رکیں گی جب two state solution آئے گی تو یہ UAE والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی ہماری achievement ہے کہ ہم نے ان کو روک دیا ہے وہ جو پرانے course پہ چلے ہوئے تھے اس کو وہاں روک دیا اب سعودی ریبیا بھی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے مگر سعودی ریبیا ابھی بھی پیچھے ہٹا ہوئے وہ چاہتا ہے کہ اور چار پانچ لوگ اور بھی رہ گئے نا ابھی اور بھی تو رہ گئے ہیں وہ بھی یہ کہ کر کے اسرائیل ان کے ساتھ کوئی تلقہ آتا کہ سعودی ریبیا will be the last اور اگر سعودی ریبیا نے کل accept کر لیا اسرائیل کو تو پھر آپ کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا مگر آپ کے لئے تو problem یہ نا کہ آپ کے لئے ایران is not a problem ان کے لئے ایران is a problem تو یہ ہمیشہ ایک بڑا مسئلہ رہے گا آپ کے لئے اسرائیل کا مفت مگر ساتھ ساتھ پاکستان کی establishment بھی چاہتی ہے کہ یار یہ جو انڈیا کو edge ملا گیا یہ edge ختم ہو اور اگر فیلسطین ہی accept کر لیتے ہیں جو بھی solution آتی ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ ہم نہیں accept کرتے ہیں تو یہ انتظار یہ ہو رہا ہے کہ فیلسطین کے اندر کوئی two state solution جو ہے اس میں پیلسطینینز کو حماس کو accept کروا لیا جائے یا ایسی وہ accept کرتے ہیں تو ہم سب لائن لگا کے انگوٹہ لگا دیں تو یہ situation بن رہی ہے اس وقت تک پاکستان یہی کہے گا ہم نہیں مانتے ہم نہیں جانتے ہم اسرائیل کو recognize نہیں کریں گے مگر یہ وقت آئے گا یہ یاد رکھئے گا یہ وقت آئے گا کہ ایک دن آئے گا کہ مسلم ممالک اسرائیل کو accept کر لیں گے two state solution بھی ہو جائے گی اب اس کے اندر وہ ideal solution تو نہیں ہوگی جو کہ فلسطینین چاہتے ہیں مگر کبھی کبھی nation states کی history کے اندر imperfect solutions conflict کو بند کرنے کے لیے impose کی جاتی ہیں تو یہ اس طرف یہ بڑھ رہا ہے سارا کچھ آہستہ آہستہ ہاں جی انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر فلسطین کی ریاست قائم ہو جاتی ہے تو پھر دیکھ لیں گے